نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس شروعات کریں گے کورونا ویکسین بولٹن کی لیکن اس سے پہلے ممبئی سے آ رہی ہے ایک بڑی خبر ایکٹریس کنگنا رناؤت ممبئی پولس کے سامنے پیش ہوئی ہے کنگنا پر دھارمک بھاونائے آہت کرنے کا آر اوپ لگا ہے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کنگنا بینڈرہ پولس سٹیشن پہنچی ہیں یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کنگنا رناؤت بھاری سرکشہ کے بیچ پہنچی ہیں بینڈرہ پولس سٹیشن دھارمک بھاونائے آہت کرنے کا ان کے اوپر آر اوپ لگا ہے اپنے بیانوں کے ذریعے اور آج ممبئی پولس کے سامنے ان کے بیان درج کیے جانے ہیں اور اس پیشی سے پہلے ٹویٹر پر چھلکا ہے کنگنا کا درد کنگنا نے کہا کہ راشتروادی آواز کو دبانے کی کوشش ہو رہی ہے ان پر اتیچار کیے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان پر ہسنے تک کے لیے کیس کیا گیا ہے سنیے کنگنا کی پوری بات جب سے میں نے دیش کے ہتنے بات کی ہے جس طرح سے مجھ پہ اتیچار کیے جا رہے ہیں میرا سوشن کیا جا رہا ہے وہ سارا دیش دیکھ رہا ہے گیر کانونی طریقے سے میرا گھر توڑ دیا گیا کسانوں کے ہتنے بات کرنے کے لیے ہر دن مجھ پہ نہ جانے کتنے کیسز ڈالے جا رہے ہیں یہاں تک کہ مجھ پہ ہسنے کے لیے بھی ایک کیس ہوا ہے میری بہن جنہوں نے کرونا کال کے شروعات میں رنگولی جی نے ڈاکٹر پہ ہوئے اتیچار کے خلاف آواز اٹھائی تھی ان پہ بھی کیس ہوا اس کیس میں میرا نام بھی ڈال دیا جبکہ اس وقت میں ٹویٹر پہ تھی بھی نہیں ہے ایسا ہوتا نہیں ہے لیکن ایسا کیا گیا جو ہمارے جیسٹس جی ہیں انہوں نے اس چیز کو ریجیکٹ بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیس کا کوئی تک نہیں ہے اس کے ساتھ میں یہ آرڈ آئے کہ مجھے چوکی پہ جا کے پولیس ٹیشن پہ جا کے جو ہے وہ حاجری لگانی پڑے گئے مجھے کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ کس طرح کی یہ حاجری ہے اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں اپنی ساتھ ہو رہے ہیں ان اتیچاروں کا کسی کے ساتھ میں نہ بات کر سکتی ہوں نہ بول سکتی نہ بتا سکتی ہوں تو میں Honorable Supreme Court سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا medieval age ہے جہاں پہ عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے وہ کسی سے کچھ بول بھی نہیں سکتی بات بھی نہیں کر سکتی اس طرح کیا اتیچار ساری دنیا کے سامنے ہو رہے ہیں میں لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آج یہ تماشا دیکھ رہے ہیں ان سے یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جس طرح کے خون کے آنسو ہزار سال کی گلامی میں سہے ہیں وہ پھر سے سہنے پڑیں گے اگر راشترووادی آوازوں کو چپ کرا دیا گیا پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر